بسول اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجوں عضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا عبدالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام محفلے ولایت کے ساتھ ہیوسٹن ٹیکسس سے آپ کے خدمت میں حاضر ہیں الحمدللہ الحمدللہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حمد و صنع پروردگار سے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام سے اور اس دعا کے ساتھ کے انشاءاللہ پروردگار عالم اس ذکر کو انشاءاللہ یہ ایک گھنٹہ جو انشاءاللہ آپ کے ساتھ گزرے گا یہ ذکر الہی، ذکر اہل بیت، ذکر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ پروردگار عالم انہیں ہماری ہم سب کی انشاءاللہ ہدایت کا اور دنیا اور آخر اپنے کامیابی کا سبب اور ذریعہ قرار دیں انشاءاللہ ناظرین آج کچھ آپ کے سامنے حاضری میں تاخیر ہوئی کچھ ظاہرے کے کچھ پروبلمز انٹرنیٹ کے حوالے سے لیکن بلا تاخیر آپ کو فورمیٹ آپ کو معلوم ہے انشاءاللہ جو اس وقت ہمارا ایز اوف ناو چل رہا ہے کہ پارٹلی میں آپ کو سامنے بیان کرتی ہوں کہ آج کا دن مختص ہے، مخصوص ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور یہ کنیکٹڈ ہے سمجھ لیجئے کہ اس دن کی جو نور اور اس دن کی روشنی ہے یہ دن زیا پا رہا ہے وجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نور مناور یہ دن جو ہے مناور ہے، روشن ہے نور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس دن کی روشنی کے حوالے سے جو بھی حیات ہے، جو بھی خوشیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے جو بھی زندگی ہے، زندگی کی رانائیاں، خوشیاں، مصررتیں جو کچھ بھی ہے اس دن کے حوالے سے اس کا تعلق اس کا وسیلہ وجود محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لہذا ضروری ہے کہ اس دن جناب رسول خدا کی خدمت میں سلام پیش کیا جائے آپ کی زیارت کو پڑھا جائے انشاءاللہ اور جتنا زیادہ ممکن ہو سکے آپ کی خیال کو پورے دن میں دورنگ دے دے انشاءاللہ اپنے ذہن میں رکھا جائے انشاءاللہ انشاءاللہ تو آج سیٹرڈے کا دن ہفتے کا دن پروگرام کے درمیان میں تھوڑی سی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کوشش کروں گی اور ایک حصہ جو ہمارا 400 پوائنٹ حدیث اس کے چند پوائنٹس اور جو آج ہمارے ساتھ گیس موجود ہیں الحمدللہ الحمدللہ پچھلے ہفتے بہت ہی ہماری انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی تھی اسی گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے اور گفتگو ہماری چل رہی تھی مذاہب یعنی جسے کہتے ہیں کہ پوری انٹرنیشنل جو ریلیجنز ہیں اس حوالے سے عالمی مذاہب کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور وقتاں پا وقتاں ہم کمپیر کرتے جا رہے ہیں ہم مذہب اسلام سے اور مذہب اسلام جو آج کل کی دنیا میں ہمارے سامنے موجود ہے تو بلا تاخیر میں دعوت دینا چاہوں گی ریکویسٹ کروں گی کہ انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تصنیم آنٹی کیسی ہے علیکم السلام کیا حالے ہیں آپ بتائیے آپ ٹھیک ہے الحمدللہ بس آپ کی دعائیں ہیں سسرل تب تسنیم آبدی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں بہت ہی اچھی اور بہت ہی انفرمیٹیو گفتگو عالمی مذاہب کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں لازت رہے ہیں یہ وقتا کہ ہندوئزم پر بات ہو رہی تھی اور کچھ کنیکشنز ایسے بنے آج کل کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے مذہب خسن ہمارا جو پورا ناظرین گو کہ ہم بات کریں عالمی مذاہب کے حوالے سے لیکن ہمارا جو محور ہے وہ ہمارا اپنا مذہب ہم ہر چیز سے سبق خاصل کرنا چاہ رہے ہیں خود اپنے ذات کے لئے اپنے وجود کے لئے ہم معرفت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ہم تاکہ ہمیں پتہ چلے we feel empowered کہ جو اسلام جیسی نعمت ہمارے پاس موجود ہے اس کی کتنی اہمیت ہے جب ہم دوسرے مذاہب پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے ہندوئزم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور تسریم آنٹی سے میں چاہوں گی کہ اس کو گفتگو کا آگے بڑھائی ہے پچھلی دفعہ زیرے کیا دوری رہ گئی we have to finish the program جی تسریم آنٹی بلکل ہم نے جو کیونکہ وقت آج تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے تو میں جو پچھلے دو پرگرام میں ان کی تلخیص نہیں پیش کر پاؤں گی اور بس یہ بتا دیتی ہوں کہ ہم نے ابراہیمی اور غیر ابراہیمی مذاہب کے حوالے سے گفتگو شروع کی ہے اور یہ ابراہیمی اور غیر ابراہیمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذاہب جس میں کچھ وحی کے ذریعے یعنی جو وحی کے ذریعے ہمارے پاس مذہب آئے ہیں انہیں ہم نے ابراہیمی مذہب دنیا میں کہا جاتا ہے اور وہ مذاہب جو انسان نے خود جن کو تخلیق کیا یا سماج کے ذریعے جو خود پر خود درجہ بہ درجہ ترتیب پاتے رہے اور اس کے بعد ان کی یہ شکل جو موجودہ شکل ہے وہ نظر آنے لگی اس میں ہم نے ہندو مذہب پر بات کی دی اور ہندو مذہب کو میں نے بتایا کہ ہندو مذہب جو ہے وہ قدیم ترین جو دنیا کے مذاہب ہے ان میں سے ایک مذہب ہے اور اس کا تعلق اس وقت پر خصوصاً برسقیر سے یا ہندوستان سے زیادہ ہے کہ جہاں کا یہ مذہب سرکاری طور پر بھی جیسے سمجھا جاتا ہے تو بہرحال ہندو مذہب کے لیے میں نے یہ بھی بات بتائی تھی کہ ان کا جو اہب تھا ان کا جو دور تھا وہ کیونکہ کوئی کتاب نہیں تھی تو وہ سینہ و سینہ یہ مذہب چلتا رہا اور اس کے بعد پھر ان کی کچھ کتابیں جو تھی وہ منظر عام پر آئیں اور اس کو پھر ہم بھی کہتے ہیں وید وید اہد کہلاتا ہے یہ لیکن اس کے بعد یعنی پھر اس دور کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی کتابیں جو ہیں وہ لوگوں نے اس کے حوالے سے لکھیں اور اس میں رضمیاں کتاب بھی ہے جو ہندوستان میں برسگیر کی یعنی ہندوستان کی تاریخ میں بلکل جنگ عظیم کی طرح ایک جنگ ہوئی تھی اور وہ جنگ جو تھی نا یعنی جس میں کروڑوں لوگ یعنی تاریخ بتاتی ہے کہ تقریباً اس میں دو کروڑ لوگ جو تھے نا وہ مارے گئے تھے اور بہت سارے تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ صرف بارہ لوگ بچے تھے اتنی خوریز لڑائی تھی ہے تو یہ لڑائی جو ہے نا اس کا ذکر اس کتاب میں ہے اور وہ کتاب ہے مہا بھارت بہت مشہور کتاب مہا بھارت جو ہے نا اور مہا بھارت جو ہے اس میں ہندو سماج اور وہ جنگ اس جنگ کے کردار وہ سب کچھ اس میں موجود ہے یہ رضمیہ اس میں شائری بھی شائری کی کتاب ہے اور اس کے اندر وہ ہندوستان کی پوری یعنی تہذیب کا ذکر ہے مہا بھارت نام سے لگ رہا ہے کہ یہ اچھا اور اس کے اندر پانڈوں اور کوروں کی لڑائی بتائی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ وہ لڑائی تھی کہ جس میں سب سے زیادہ عورت کا استحصال ہوا یعنی عورت جتی وہ سماج کے جبر کا نشانہ بنی تھی جس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب تہذیر تھی کہ پانچ وہ پانڈے تھے جن کی ایک دیوی تھی اور عورت کی یعنی ایک طریقے سے یہ ایک تہذیر ہے یہ ایک بیزتی ہے کہ چار لوگ جو ہیں ان کی وہ ازواجی تعلقات ان سے اس کے استوار تھے اور پھر اس مہابارت کا جو ہیرو تھا وہ ارجن بہترین جنگجو تھا تو یہاں پڑھنا یہ مہابارت یا ہندوستان کی تاریخ یا ہندو مذہب جب ہم ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ سب سے زیادہ استحصال ہوا ہے بلکہ اس استحصال کا حال یہ تھا کہ ہندوستان کی تاریخ میں انہیں نے اپنے مذہب کے حوالے سے کامل مرد اور کامل عورت بھی پیش کی ہے یعنی ان کی آنکہ جو کامل مرد اور کامل عورت ہے رام اور سیتا ہیں وہ اور رام اور سیتا جو ہیں وہ ایک یعنی نمونہ ہے ان کا ہندو مت کے حساب سے اور ہندو مت کے حساب سے ایک اور جس کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ کیا آوہ گون کا آوہ گون کا تصور ہے وہ ایک ان کا مذہبی عقیدہ ہے یہ آوہ گون کا عقیدہ کیا ہے کہ جس کے حوالے سے جسم روج ہوتی ہے وہ جسم سے نکلتی ہے اور پھر کسی اور جسم کے اندر داخل ہو جائے اور یہ سلسلہ تقریباً سات مرتبہ جاری رہتا ہے وہ ممکن ہے کہ ایک مرتبہ تو یہ انسان کے اندر ہے اور اگلی مرتبہ یہ کسی جانور کسی درخ کسی بھی چیز کے اندر حلول کر جائے تو ایک یہ جو تصور ہے نا یہ ان کا ایک ہندوزم کا یہ خاص تصور ہے پھر ان کے رسم و رواج میں بھی کیونکہ ان کا عقیدہ جو تھا وہ بہت اہمیت رکھتا ہے اور اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا ان کے کاہن بہت ہوتے تھے جو نجومی جس کو کہیں کہ جو مہورت نکالتے تھے جب شادی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے مہورت نکالنا ضروری ہوتا ہے اور اس مہورت سے دولان اور دولا کی پیدائش کی تاریخ کے حوالے سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جوڑا ہے نا یہ کامیاب زندگی گزار سکے گا یا نہیں اب ہمیں میں یہ کہتی ہوں کہ اچھی چیزیں تو ہمارے آئمہ کا ہی کہنا ہے کہ جہاں سے ملے لے لو لیکن جہاں پر ہم اپنے کو یہ چیک کرتے رہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو کسی اور ثقافت سے ہماری ثقافت کے اندر داخل ہوتی ہیں ثقافتیں ایک دوسرے کا رنگ اختیار کر لیں کوئی بری بات نہیں لیکن وہ ثقافت جس کے اندر عقیدے در آتے ہیں ان کے اندر احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ورنہ وہ دوسرے مذہب کے عقیدے پر اور اصولوں پر اثر انداز ہونے لگتے ہیں اگر کہیں کہ کوئی لباس ہے اور وہ لباس پہنا جانے لگا برے سگیر کے مسلمان اور ہندو اگر ایک جیسا لباس پہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کھانے ایک جیسے کھاتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کے آن یہ مسالہ پڑتا ہے یہ میٹھا بنتا ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر ان کے عقیدے سے متعلق ثقافت کوئی موجود ہے جیسے ان کے آن بیوہ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور اس حد تک برا سمجھا جاتا ہے کہ ان کے آن ستی کی رسم ہوتی تھی اور وہ ستی کی رسم میں جو بیور ہوتی تھی وہ اپنے شوہر کے بعد اس کو بھی زندہ جلا دیا جاتا یہ ہندوستان کی ایک بڑی یعنی علمناک تاریخ رہی ہے تو اب یہاں پڑنا یہ نہیں کہوں گی کہ ہر چیز بری تھی ان کیا خاندانی سسٹم بہت اچھا تھا بڑوں کا بڑا اترام کرتے ہیں یہ لوگ لیکن دوسری طرف ذاتفات کا اور عورت کا بہت استحصال ہے اس مذہب کے اندر سب سے زیادہ اور اسی یہی وجہ ہے کہ نا سماج پر اس کے بہت برے اثرات بھی مرتب ہوئے ظاہر سی بات ہے پھر اس سماج نے اس طفقے نے جس کو کچلا گیا اس نے پھر سر اٹھایا ظاہر سی بات ہے جس کے حق چھینا جائے گا وہ پھر سر اٹھاتا ہے اور پھر سر اٹھایا تو اس کے وجہ سے ستی کی رسم جو ہے وہ اب بہت ہی کم ہو گئی گئے اب اس طریقے سے بیواؤں کو زندہ نہیں جلایا جاتا یا بیواؤں کے لیے ایسا اب بلکل انہیں اپنی زندگی سے خارج کر دیا جاتا تھا وہ کہیں ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ یہ اگر آ جائیں گی تو بچ شگونی ہوگی اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہوگی میں اب کہیں کہیں پر یہ اس لیے بتانا پڑ لائے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دین اسلام میں برسگیر کے ماننے والوں نے خصوصا یہ شگون اور یہ نہیس اور یہ تمام چیزیں یہ ہندو مذہب کی چیزیں تھیں جس کو برسگیر کے مسلمانوں نے یا ایشیا کے مسلمانوں نے زیادہ اپنایا اور جیسے بلی راستہ کٹ جائے اگر ان سب چیزوں کا ہم یاد کریں امیر المومنین کو کہ امیر المومنین ایک جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور ایک آتا ہے نجومی اور آکر کہتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں کہتے ہیں میں کھلا کھلا جنگ کے حوالے سے جا رہا ہوں کہتے ہیں آپ ابھی روٹ جائیے گھوڑے پہ آپ سوار ہو رہے ہیں کہتے ہیں کیوں کہنا ہے اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ستارے آپ کے موافق نہیں ہیں جرابہ علی ابنے ابھی طالب نے کیا جواب دیا میں وہ ہوں جو ستاروں کی چال کو بدل دیتا ہوں یعنی سبحانہ یعنی کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ تدبیر سے مومن تقدیر کو بدل دیتا ہے ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں لیکن کہیں کہیں پر ابھی بھی ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ برائیاں موجود ہیں اور برائی اس لیے ہے کہ یہ اس مذہب کے لوگوں نے بھی اس حد تک برا تھا کیونکہ اب چاہے وہ ہندووں کا مذہب ہو یا اسلام کا مذہب ہو اب لوگوں کے اندر تحقیق کی جو جستجوب پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے مذہب کے اندر بہت زیادہ صفائی یا تسکیہ ہونا شروع ہو گیا ہے بہت ہندووں کی اہندوستان کی تہذیب کا ظاہر سے بات ہے برائی سگیر کے مسلمانوں پر اثر پڑا اچھے اثرات لیتے تو کوئی بات نہیں تھے لیکن کہیں کہیں پر بہت یہ جیسے جہز کی رسم جو ہے جہز کی رسم بھی اسی سے آئی ہے یا بیٹی کی پیدائش کو نہز جاننا ہم تو رسول خدا کے ماننے والے ہیں جس کو سیدہ جیسی بیٹی دی اور وہ بیٹی جو اس نے نسل کو آگے بڑھانے کا ذریعہ جو تقرار پائیں ہم پہلے یہ سوچیں کہ یہ ہمارا مذہب جو ہے یہ صرف چند عقیدوں یا کسی دائرے کے اندر داخل ہونے کا نام نہیں ہے ہماری زندگی کے جو افعال ہیں ہماری زندگی کے جو اتوار ہیں اس پر مذہب کا سر ضرور ہونے چاہیے مذہب صرف کسی عبادات یا رسومات کا مجموعہ نہ ہو کے رہ جائے اچھا پھر میں بتاؤں کہنا اس ہندوئزم کے ہندومت اس سے بہت ملتا جلتا ایک اور مذہب ملتا جلتا اس اعتبار سے کہ یہ بھی برسغیر ہی سے نکلا ہے لیکن یہ ذات پات کی تفریخ کے خلاف اس مذہب نے بنیاد ڈالی تھی اور یہ ہے بودھمت لیکن میں بودھمت کو بعد میں بتاؤں گی اس سے پہلے میں ایک اور قدیم مذہب کے بارے میں مجھے بتانا ضروری ہے کیونکہ ہندو احمد اور یہ والا مذہب جس کو میں بتانے چلی ہوں زرتشت یہ مذہب جو ہیں یہ سب ایک ہی زمانے کے ہیں ایک بات کی اور وضاحت کر دوں کہ سامی مذہب بھی اور غیر سامی مذہب بھی ان کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ ایک ہی وقت میں ابراہیمی مذہب میں بھی یہ ہوا کہ ایک ہی وقت میں بہت سارے پیغمبر بہت سارے انبیاء موجود ہوتے تھے اور بلکہ الگ الگ خطے الگ الگ زمین الگ الگ قبیلوں کے حساب سے پیغمبر ہوتے تھے اور اسی طریقے سے جو دیگر مذہب ہیں وہ بھی ایک ہی وقت میں کسی علاقے میں پتا چلا ہندوئزم کا بہت پرچار ہو رہا ہے اور وہی ہندوئزم جو ہے وہ جب مکہ تک پہنچتا ہے تو وہ قریش اور یہ سارے لوگ جو ہیں ابو جہل اور ان کے ماننے والوں میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ وہ موجود ہوتا ہے مذہب مظاہر پرستی اور سالی چیزیں تو ذرتوشت کے بارے میں میں بتاؤں کہ ذرتوشت جو ہے نا یہ بھی یعنی ایک قدیم مذہب ہے جس کے مطالق ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ آگ بھی مطالق کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ظاہر سے بات ہے آتش قدہ ہے آتش قدہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ خیال ہے لیکن جب ان کے مذہب کی ہم تعلیمات پڑھیں یا ان کے مذہب کے بارے میں معلومات کریں تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس آگ جو ہے نا وہ ایک طاقت کا ذریعہ ہے ایک سمبل ہے طاقت کا انرجی کا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی پوجہ نہیں کرتے ہم ہوا پانی آگ ان چیزوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں یہ خدا کی بنائی بھی ایک خاص یعنی نیمتیں ہیں جس میں سب سے زیادہ ہو کیونکہ آگ کو اہمیت دیتے ہیں بہرحال لیکن بہرحال ان کی آتش قدہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سمجھنے والے یہ سمجھتے ہیں اور کسی حد تک درست بھی سمجھتے ہیں اس مذہب کے جو بانی تھے زرتش مذہب کے ان کا نام تھا زارہ دشترا یہ زارہ دشترا جو تھے نا یعنی انہی نے زرتش مذہب کے بانی سمجھے جاتے ہیں اور یہ بتا دوں کہ ان کا بخیدہ ان کے صحیفے تھے ان کی کتابیں تھی یہ مذہب ایسا تھا کہ ان کے پاس کتابیں اور ہمارے اسلام کے اندر ان کو مجوسی بھی کہا جاتا ہے بارے سگیر کے اندر اس کو پارسی کہا جاتا ہے اس مذہب کو اور یہ خاص طور پر ایران کے ایک بڑے حصے میں اس مذہب کے پیروکار جو تھے وہ موجود تھے اور جو اسی لئے اس کا آتش پرستوں کا جو آتش قدا تھا سب سے بڑا وہ فارس میں تھا اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ سلمان فارسی جو تھے وہ خاندانی اعتبار سے آتش پرست تھے یعنی مجوسی تھے بعد میں انہی نے پھر تحقیق کے بعد دائرہ اسلام میں آئے ہیں اور بڑا خوبصورت ان کا وہ طریقہ کار تھا جس میں تحقیق کر کر کے وہ ایسے تاخل ہوئے کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے اہل بیعت میں شمار کیا تو ان کیا ایک اور ان کیا شروع میں ایک ہی خدا کا تصور لیکن انہی نے ان کے جو خدا کا نام تھا وہ اہورہ درہ سے نام کیونکہ تھوڑے سے زردشتی اور اس میں ہیں تو لینے میں یا کہیں کہیں پر مشکل ہوتی ہے اہورہ اہورہ مجدہ نام ہے یعنی اس کے معنی ہے عقل کے یعنی آقا کے اور مجدہ کے معنی ہے عقل کے اہورہ کے معنی ہے آقا اور مجدہ کے معنی ہے عقل یعنی عقل مند آقا ایسا آقا جو عقل مند ہے وہ اپنے خدا کو عقل مند یعنی سمجھتے ان کو عقل کی بہت زیادہ ان کی اہمیت سمجھی جاتی رہی ہے اور یہ اچھی بات ہے بہت ہی کہ عقل کو مانتے ہیں وہ تو ان کے مذہب میں پھر رفتہ رفتہ خیر کے ساتھ ساتھ شر کا بھی ایک خدا ہوئے اب جو شر کا خدا ہے نا ظاہر سی بات ہے اس کے بارے میں لوگ جب ہم کبھی دنیا میں لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں دنیا کے لوگوں سے تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر بھی ایک طاقت موجود ہے جو شر کی طاقت ہے تو اس کا جواب یہ اکثر دیا جاتا ہے اور ہمارے علماء بھی دیتے ہیں اور میرے بھی ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ جو دو خداوں کا تصور ہے ایک نیکی کا خدا اور ایک بدی کا خدا ہمارے یہ جو شیطان کی طاقت ہے وہ خدا سے نابردازمہ نہیں ہے وہ انسانوں سے اس نے یہ نہیں کہا تھا شیطان نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں خدا ہوں اس نے دعوی خدا ہی نہیں کیا ہے ہمارے عقیدے کے اعتبار سے اس نے تخلیق آدم پر اعتراض کیا تھا سجدہ آدم پر اعتراض کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اب اس آدم کی اولاد کو میں اپنے حسد کا نشانہ مکنم ایک تو بہت بڑا فرقی ہے دوسرے ہمارے پاس شر اور خیر کی دو طاقتیں ہیں جو قلب کے اور جسے نفس کی حالت کے وہ اس کا ذکر پر ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا ہمارے پاس خدا ایک ہی ہے ہم مواہد ہیں ہمارے پاس خدا ایک ہی ہے اور وہ ایک خدا جتنی دنیا میں اچھائیاں اور نیکیاں ہیں ان سب کی توفیق وہی دیتا ہے اسی کے ذریعے سے وہ توفیق حاصل ہوتی ہے وہ توانائی اسی کے ذریعے سے ملتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی بھی اچھی بات کرتا ہے اچھا ذرتشت کو مجوسی اسی وجہ سے کہتے ہیں حالانکہ کہ وہ آتش پرست اور مسلمانوں کا یہ حیال ہے کہ وہ آتش پرست ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی حوالے سے آتش پرستی ان کیاں ہوتی رہی ہے ان کا پہلا عقیدہ جو ہے وہ توحید ہے یہ بھی بتا دوں توحید کے ملنے والے رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کے بعد میں یعنی یہ اس طریقے سے خیر اور شرکہ ان کیا حساب ہونے لگا ہے بہت زیادہ اس وذب کے ملنے والے جو رہے ہیں پہلے وہ افغانستان ایران بلخ یہ والا جو ایریا ہے نا یہ والی پٹی اس پہ رہتے تھے اور اب موجودہ زمانے میں یہ بہت قلیل تعداد میں ہو گئے ہیں بہت ہی تھوڑے ہو گئے ہیں اور یہ ہندوستان پاکستان اور افریقہ اور یورپ کے کوئی جگہوں پر ہیں اور ان کی تعداد اب اتنی نہیں ہے یہ یہاں دیوتاؤں کی پرستش جو ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے بہرحال میں نے یہ تو بتا دیا اس مذہب کے اصول بڑے خوبصورت ہیں اس مذہب کے تین اصول ہیں بنیادی اصول اور اس کا وہ اصول کیا ہے گفتار نیک پندار نیک کردار نیک بڑی خوبصورت بات ہے یعنی اچھی بات اچھی نصیحت اور اچھا کردار یعنی صرف نظریاتی طور پر انسان اچھا نہ ہو بلکہ اس کے عامال بھی اچھے ہیں تو اسی وجہ سے اس مذہب کے اندر یہ جو مظاہر فطرت کا یہ اتنا خیال رکھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے جو مردو ہوتے ہیں ان کو بھی یہ ضائع نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کے یعنی ان کے حساب سے دفنانے کے بجائے یا جلانے کے بجائے جیسے ہندووں میں جلا دیا جاتا ہے مردو کو مسلمان جو ہیں وہ ظاہر سے باتیں دفناتے ہیں لیکن یہ لوگ جو ہیں نہ جلاتے ہیں نہ دفناتے ہیں یہ گدوں کے آگے ڈال دیتے ہیں ولچر ہوتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں گدد جو ہوتے ہیں ان کے آگے ڈال دیتے ہیں اور یہ لاشیں جہاں پر ڈالتے ہیں اس کو مینار خموشاں کہتے ہیں یہ مینار خموشاں جو ہے وہاں پر رکھ دیتے ہیں جا کر شہر بلکہ قبرستان کا نام ہے ان کا شہر خموشاں اور ایک مینار بنا ہوتا ہے تھوڑا بلندی پہ ہوتا ہے وہاں پہ جا کر یہ اس کو لاش کو رکھ دیتے ہیں چار چار پانچ گھنٹے کے اندر اندر جو ہیں وہ ساری لاش کو نہ کھا لیتے ہیں اور اس طریقے سے یہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کسی فطرت کی ہی کسی چیز کی کام آ گیا یہ جسم جو تھا موجودہ زمانے میں ایک تبدیلی آئی ہے اور وہ تبدیلی آئی ہے کہ ایک تو گھر اب دنیا میں کم ہو گئے ہیں پاکستان میں اس کے لیے باقیدہ پالے جا رہے ہیں پنجاب وغیرہ میں صرف اس لیے نہیں کہ لاشوں کے حوالے سے بلکہ یہ کہ وائل لائف فالس کے وہ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے پنجاب نے اس کو رکھا گیا ہے اس کو اس کی نسل کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے وہ اب گھروں کے کم ہونے کے وجہ سے اپنے مردوں کو دفنانے کو ترجیح دیں گے تو زرتش مذہب یا یہ جو پارسی مذہب ہے اس کے لیے یہ ایک بات اور بتاؤں کہ یہ غیر تبلیغی مذہب یہ لوگ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے اور تبلیغ نہ کرنے کی وجہ سے یہ کمیونٹی جو ہے نا یہ ختم ہوتی جائے گے بہت تیزی سے ختم ہو رہے ہیں اور ان کیا شادی کرو جہان بہت کم ہے رہبانیت کی جیسے ایک تصور ہے سماجی بہبود کا بہت کام کرتے ہیں تجارت کے شعبے میں بہت آگے ہوتے ہیں یوں سمجھ لیں ایسے پاکستان کی اور ہندوستان کے اس میں زرتش بڑے اچھے انہوں نے سماجی کام کیے ہیں بہت اچھے اچھے رہے ہیں اور صافت میں بھی رہے ہیں بارال لیکن یہ موقع نہیں ہے کہ ان کے بارے میں بتاؤں لیکن بہت ذہین اور بہت اچھے رہے ہیں تو یہ جو زرتشت ہے ان کی جو عقیدہ ہے ان کے عقیدے کے اعتبار سے ان کا ایک دور جو ہے نا وہ چار ہزار سال کا ہے قدیم ترین مذہب ہے کیونکہ چار ہزار سال کا ایک دور ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر چار ہزار سال کے بعد ایک ان کیا زرتشی منجی ماؤں جاتا ہے یعنی ایک کوئی ایسا شخص آتا ہے کہ جس کے آنے پر خیر مطلق جو ہے نا وہ پھیلتا ہے اور یہ جو پلید اور برائی اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس کے ان کے آنے کے بعد دنیا سے کم ہوتی ہے کہیں کہیں پہ یہ تشیعہ کے یا دیگر اسلامی جو وہ ہے جس میں رجت کا وہ ہے اس کے قریب آجا تو یہ میں نے بہت تفصیل سے نہیں بتایا جو ہے یہ کیونکہ دنیا کا اس کو تقریباً دوسرا قدیم مانا جاتا ہے تو اگر کوئی بات کوئی سوال کوئی بیچ میں آپ چاہیں کہ کچھ کہیں تو میں چاہوں گا نہیں آپ اتنا انٹرسنگ مطاری میں ایک ان ریلیٹڈ سی بات میں کہوں گی ایک ہمارے اب بو جائیں وہ بہادر شاہ زفر کا ایک واقعہ سناتے تھے کہ بہادر شاہ زفر ایک مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور میر تقی میر ان کے زمانے میں تھے مچھلیاں وہ دیکھ رہے تھے ان کے جو محل میں تالاب تھا مچھلیوں کو دیکھ رہے تھے میر تقی میر بہادر شاہ زفر کے زمانے میں میر میں نہیں تھے میر بہت شروع میں تھے اور یہ جو لکھناؤں کے ایک نواب تھے نا یہ ان کا قصہ ہے آصف الدولہ جب ہمارے یہ آنس اچھا ہو تو میں میں بھی نیم کنفیوز کر رہی ہوں لیکن بڑا وہ اپنی مچھلیوں کو دیکھ رہے تھے شاہر جہاں تو انہوں نے کہا کہ میں شیر سنا رہا ہوں آپ شیروں کے اشار کے اپر توجہ نہیں دے رہے تو اب آپ مچھلیاں دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے جواب یہ دیا بھئی آپ اچھا شیر سنائیں گے تو ہم مچھلیوں کو شیر کے چھوڑ کے خود بخود آپ کے شیر کی طرح متوجہ ہوں گے آپ کے ہمارے اس میں کوئی خصور نہیں ہے کہ آپ کے شیر اچھا سنائیں تو اسے آپ بات اتنی مزیدار کر رہی ہیں کہ توجہ سے میں سن رہی ہوں کیونکہ انٹرسٹنگ ہے ہسٹوریکلی بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے گے ہندوزم کی ہسٹری اور زورویسٹنیزم کی ہسٹری تو میں اب اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جو ہندوستان کے اندر ہندوزم جو رہا ہندومت جو رہا جس کے حساب سے سیکڑوں ان کے خدا اور سب سے بڑھ کر عورت جو ان کے پاس کم ذات لوگ سمجھے جاتے ہیں شدر وغیرہ ان کے حوالے سے کہ وہ اگر وہ غلام ہیں تو بس وہ غلام ہی ان کی نصیب میں ہے ایک بات کی وضاحت ساتھ ساتھ کرتی چلوں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں اور بڑی اچھی بات ہے کہ وہ بہت اچھے بات سوال کرتے ہیں وہ اسلام کی حوالے سے کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام آزادی فکر کا حامی ہے لیکن اس کے بھی زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کنیزی اور غلاموں کا تصور ہے تو اس بات کی وضاحت کے لیے میں ان سے کہتی ہوں اور اس وقت میں اسی موضوع کو بتا رہی ہوں کہ دیکھیں یہ جو غلامی اور کنیزی کا تصور ہے نا یہ اسلام یا دینِ حنیف نے نہیں دیا یہ نہ کسی مذہب نے دیا ہوگا یہ سماج جو ہوتا ہے نا وہ کمزور طبقے کو کمزور طبقے کو اپنی اختیار میں لینے کے لیے ایسا کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جنگیں جب ہوتی ہیں یا کوئی علاقہ فتح ہوتا ہے تو وہاں کے مردوں کو غلام بنا دیا جاتا عورتوں کو کنیزی میں لینے جاتا ہے اس کا اسلام سے تعلق نہیں اور دین جو آتا ہے وہ کسی نہ کسی سماج میں آتا ہے تو اسلام میں یقیناً جب اسلام آیا تو یہ غلامی کی یہ طریقے تھے رائش تھے اسلام نے اس کو ختم کرنے کی اور کم کرنے کی تو بہت کوشش کی اس لیے کہ ہمارے چیزوں کے کفارے ہی میں شامل ہے کہ فلان غلام آزاد کرا دو اگر یہ گناہ ہو گیا ہے اگر فرض کرو کہ کسی نے جانتے بوچھتے ہوئے روزہ نہیں رکھا یا روزہ توڑ دیا ہے تو اتنے غلام آزاد کرا دو اس بات سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس مذہب میں غلام آزاد کرانا جو ہے نا وہ اس مذہب کا کفارہ ہو وہاں پہ غلامی کو پسند نہیں کیا جاتا تو ہمارے اسلام میں کہیں پہ بھی ہماری تعلیمات میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بلکہ بلال حبشی جو تھے غلام تھے اور ان کو کیسے خرید آ گیا تھا اور پھر اس کے بعد ان کا درجہ اور دیگر معزنوں کا درجہ جو تھا نا وہ برابر بلکہ کہیں کہیں پر ان کا افضل ہو گیا تھا حالانکہ ان کے شین خاف جس کو کہتے ہیں ان کی عربی جو تھی وہ اتنی درست نہیں تھی لیکن صرف اسی وجہ سے کہ یہ سیاہ کو سفید پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سفید کو سیاہ پر اور غلامی اور کنیزی کا کوئی تصور اسلام کے اندر موجود نہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ سماج کے اندر موجود تھے اور اسی سماج کے اندر اسلام اترا ہے اور اسلام نے اس کی بہکنی کی ہے اس کو ختم کیا ہے تو میں بتا رہی تھی بودھ مذہب اور بودھ مذہب کے اندر جو ہے نا وہ ان لوگوں کو سب سے زیادہ اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے جو انسانوں کی بنائے میں مذاہب ہیں میں اب جیسے بودھ مذہب کی بات کر رہی ہوں یا جیسے میں نے بھی زردشت کی بات کی تھی یہ اشرافیہ سے ان کا تعلق رہا ہے یعنی یہ عام لوگ نہیں تھے عوام میں سے ان کا تعلق نہیں تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے عام انسان سے یا دیگر اور انبیاء بھی جو ہے جن کا اسلام سے تعلق ہے وہ کسی عالی خامدانوں سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے عوام الناس میں سے تھے اللہ نے ان کو چُنا ان کا انتخاب کیا ان نے پیغمبری نبوت یا رسالت عطا کی تو بدھ جو تھے ان کا اصل نام جو تھا صدارتا صدارتا گوتم اور دنیا کے بڑے مذہب میں یہ مذہب شامل ہے اس لیے اس کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر غور کرنے کی ضرورت ہے اس میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں اور ان کی بہت ساری تعلیمات ایسی تعلیمات ہیں جو انسانیت کے فلاہ کے لیے بہت اچھی ہیں تو یہ مذہب جو ہے یہ کیونکہ برے سغیر سے نکلا تھا میں نے جو نام بتایا صدارت گوتم یہ کپل وستو بنارس کے قریب ایک جگہ ہے وہاں کا ایک راجہ تھا ایک چھوٹی سی ایک راجدہانی تھی ایک چھوٹی سی دیاست تھی جس کے شہزادہ تھا اور اس بودھ مت کی وجہ سے ہندو مت، سکھ مت، جین مت، تاؤ مت اور چینی جو لوگ مذہب ہیں ان پر اثر پڑے اثرات پڑے ہیں یعنی مذہب ایک دوسرے پر اثرات ڈالتے ہیں اور یہ تو کیونکہ غیر ابراہیمی جتنے مذہب ہیں یہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی تھی اس زمانے میں اور عوام جاتے ہیں وہ بہت جلدی راغب ہو جاتے تھے کوئی بھی نیا مذہب ہوتا تھا جس میں ان کو ان کی فلاہ کی کوئی چیز بگایا ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی شمالی ہند سے جب افتدار ہوتی ہے اور یہ اس وقت موجودہ زمانے میں نیپال کا علاقہ ہے نیپال کے قریب کا جہاں کئی شہزادے تھے تو یہ ایک مسلح کی جیسے ایک ریفارمر ہوتا ہے اس کی حیثیت سے یہ پہلے جانے جاتے تھے اور انہیں خود ان کو زندگی میں یہ نہیں معلوم تھا انہیں ایک آتار سمجھا جانے لگا ہے انہیں معبود کیا ایک درجہ دیا جانے لگا ہے کیونکہ انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا وہ تمبت میں یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں پیغمبر ہوں کوئی مذہب لائے ہوں بلکہ انہیں نے یہ تعلیمات دی تھی کہ انسان کا ضمیر جو ہے نا وہ روشن ہونا چاہیے بدھ کا مطلب ہی روشن ضمیری ہوتا ہے یعنی آپ کا ضمیر جو ہے وہ روشن اور صاف ہونا چاہیے تو جب یہ شروعی میں بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ حالکہ پیسے والے تھے دنیا کی عیش و عشرت ان کو حاصل تھی لیکن یہ کبھی کبھی نہ ان کے والد کو نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ کوئی ایک بچر تمہارے ہاں ہو سکتا ہے ایسا کہ جو دنیا میں جس کا چرچہ ہو اور جو کسی مذہب کے حوالے سے شورت حاصل کریں تو کیونکہ اس وقت ہندویزم ہی زیادہ تر تھا تو ان کے گھر میں بھی وہ تھا تو ان کے والد کو اس بات کی بہت فکر ہوئی اور یہ اپنے بچے کو بہت کم باہر جانے دیتے ہیں تو انہیں نے اپنے گھر کے جو ایک مقازم تو انہیں نے ایک بوڑے آدمی کو دیکھا انتہائی بوڑا جوریاں پڑی ہوئی اس کے اور دھاچا سا تھا اور وہ بیٹھا ہوا زندگی کے اپنے جیسے دن گزار رہے ہوتے ہیں بوڑے اور غربت بھی تھی تو انہیں نے اس کو دیکھ کر پوچھا کہ اپنے اس خدمتگار سے کہ یہ کون ہے یہ کیا ہے ایسا کیوں ہیں تو اس نے کہا کہ یہ بیٹا بڑھاپا ہے تو انہیں نے کہا بڑھاپا کیا ہوتا ہے کیونکہ ان کے محل میں اس قسم کا کوئی انوائرمنٹ نہیں تھا زندگی تھی خوشیاں تھی عائش و عشرت تھا تو کہہ لئے یہ بڑھاپا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ابھی بچے ہیں پھر آپ جوان ہوئے اور اس کے بعد آپ بوڑے ہو جائیں گے تو انہیں نے کہا بس مجھے گھر لے چلو زیادہ مجھے سہر کی ضرورت میں یہ گھر آ گئے بہت ہی ملول ہو کر بہت ہی تکلیح میں پھر اسی طریقے سے دوبارہ گئے تو ایک بہت بیمار آگے گئے اور وہ بیمار جو تھا وہ بھی بلکل بہت برے حال سے تھا اور جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بیماری کیا ہوتی ہے اور بیمار ہو کر انسان جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے تمام جسم اور آزہ اور جوارے کو استعمال نہیں کر سکتا ہے اور انہیں اس کا بھی یہ دوسری ان کے فکر میں تبدیلی اس دوسرے شخص کو دیکھ کر آئے اور تیسرا جو ہے انہیں نے ایک جنازہ دیکھا جب جنازہ دیکھا تو پھر وہی سوال پھر وہی خدمتگار نے بتایا کہ بھائی دیکھو اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس سے جانا ہے اور جب جانا ہے تو اپنے خدموں سے بھی چل کے نہیں جا سکتے اور اٹھا کر یہ انسان جو ہوتے ہیں یہی اٹھا کر آخری آرامگاہ تک پہنچاتے ہیں بس ان کے دل پر اتنا اثر ہوا اس بات کا اور یہ اثر یہ بات جو ہے یہ تقریبا تیس یعنی جب یہ تیس سال کے ہو گئے ان کی بیٹی اور بیٹا دونوں تھے اور بہت خوبصورت دوشیزہ تھی جس سے ان کے باپ نے شادی کی تھی کہ بیٹے کا نا یعنی دل لگے تو جب یہ ایک رات اٹھے اور انہیں نے کہا کہ مجھے سکون نہیں مل رہا میں میرے پاس سب کچھ ہے لیکن مجھے سکون نہیں ہے اور اپنے بیوی کو بھی بہت محبت کرتے تھے اور اپنے نامولود بیٹے کو اور بیٹی سے تو بہت ہی محبت تھی لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر پہلے ایک مرتبہ ان کے دل میں آتا ہے کہ میں جانے سے پہلے سب کو ایک نظر اور دیکھ لیں لیکن پھر کہتے ہیں کہ یہ محبت میرے پیر میں زنجوی ڈال دے گی اب اسلام نے اس تر کے دنیا کو اسی لئے ختم کیا ہے تر کے دنیا کا اسلام نے کوئی تصور نہیں پیش کیا ہے بہرحال یہ جنگل کی طرف نکل گئے اب یہ بودمت یہ اصل میں ایک مذہب نہیں تھا بلکہ یہ ایک فلسفہ تھا شروع میں اور اس کی اس فلسفے کے حوالے سے دنیا کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ مشکلات کا اور اکلیفوں کا مرکز ہے اور اس سے نجات حاصل کرنا جس کے لئے خاص لفظ استعمال کے نروان حاصل کرنا یہ اس بود کے فلسفے کا نتیجہ ہے بہرحال وہ اپنا راج پارٹ اور سب ایشو ایشریت چھوڑ کر ایک پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھے رہے بیٹھے رہے اور وہاں پر جس کو کہتے ہیں کہ دنیا کو ترک کرنے کے بعد وہ پھر انہیں کو خیال آیا کہ اب میں اپنے اس نظریے یا اس فلسفے کو کی تبلیغ کروں تو یہ پھر اٹھے اور انہیں جانے پھر چالیس سال تک انہیں اپنے فلسفے کی تبلیغ کی ہے اپنے نظریے کی کہ دنیا جو ہے وہ غموں اس میں اس مذہب میں نا یاسیت بہت ہے یعنی اس مذہب کے اندر دکھوں کا احساس بہت دلایا گیا ہے اور انہیں کہا کہ بھئی یہ دنیا جو ہے یہ کیونکہ اس کا گھر ہے تو میں لوگوں کو جا کر اس بات کا احساس دلاتا ہوں کہ یہ جو آج ایش و عشرت میں پڑے ہونا یا آنے والی کل کیونکہ تکلیف میں مبتلا ہونا ہے پس یہ اس سے نجات کے بارے میں حاصل کرو اور وہ نجات اسی صورت میں حاصل کر سکتے ہو کہ خلق خدا کے خدمت کرو تو انہیں نے اس کے بعد بہرحال پھر یہ تبلیغ کرتے رہے اور جناب یہ جب بوتم بوت اسی ورس کے ہوئے ہیں تو تقریباً جب ان کا انتقال ہوا ان کے انتقال کے بعد یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ تین سو سال تک زبانی ان کے فلسفے کی تبلیغ ہوتی رہی تھی تین سو سال تک لیکن پھر اشوک ایک وہ تھا مہاراجہ اس کے اہد میں ان کی تعلیمات کو پہلے تو پہریری شکل دی گئی اور پھر اس کے بعد اس کو ایک مذہب کی شکل پھر یہ مذہب کافی ترقی کرتا ہے پانچ سو سال اس مذہب نے اتنی ترقی کی گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ برہمن جو تھے ان کے یہ خلافتہ ہندوستان کی جو ہندووں کی جو سب سے آلہ کاس جو ذات سمجھی جاتی ہے برہمن ان کے یہ کیونکہ خلافتہ اس لیے یہ مذہب بہت تیزی سے پھیلا بھی اور پانچ سو سال تک اس مذہب نے اروج دیکھا ہے اس نے انہی نے بوتم بوت نے خدا کے وجود پر کبھی بات نہیں کی ان کے مذہب میں خدا کے وجود اور کائنات کی تخلیق پر کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے لیکن آگہی کی تلاش ہے ترق دنیا آگہی کی تلاش اور مخلوقات کے ساتھ شفقت اور محبت یہ بدمت کا نا ایک خاص یعنی جس کو کہتے ہیں تعلیمات کی اور اس مذہب کے جو راہب ہوتے ہیں جو دین اس مذہب کے تعلیمات کو آگے پہنچاتے ہیں انہیں بھکشو کہا جاتا ہے اکثر ہندوستانی سیریل وغیرہ لوگ جو دیکھتے ہیں انہیں یہ نام پتا ہوں گے نروان لینا سنیاس لینا ترق دنیا کرنا یہ ہندی زبان کے ساسکر زبان کے لفظ ہیں تو بھاراً ان کی مذہبت کی تعلیمات کو اگر ہم مختصر زبان میں کہیں تو بس اتنا ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ انسان کو ملی ہے یہ دکھی دکھ ہے اور دکھ کا سبب انسانی خواہشات ہیں یہ خواہشات دنیا ہیں اگر ان خواہشات پر قابو پالیا جائے تو نروان یا نجات مل سکتی ہے میں یہ بتاؤں کہ پاکستان کی جو قرآنی تہذیبیں ہیں اس پر بدھ مت کے اثرات نظر آتے ہیں خصوصاً جو آتار قدیمہ نے کچھ چیزیں نکالی ہیں مجھ بھی ان چیزوں کو دیکھنے کا اکثر شوق ہوتا ہے ایک ٹورس کی حیثیت سے تو میں نے ٹیکسلا میں نا ان کا جو وہ ہے وہ دیکھا ہے جو زمین سے نکالا گیا ہے نا پورا اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس مذہب کے آثار وہاں پڑنا وہاں ہیں ٹیکسلا میں جو اسلام آباد سے تھوڑے سے آگے وہ ہے اس کے علاوہ گلگت وغیرہ میں بھی لوگ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا گلگت میں بلدستان میں سکردو میں سندھ کے کچھ علاقوں میں یہ جو ہے نا اس کے آثار موجود ہیں اور وہ آثار کیا ہے وہ وہ کی وہ مجسمہ ہے لوگ اس کو یہ بتانا ضروری ہے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو حقیقی باتیں معلوم نہیں ہوتی لوگ بت کی پوجہ نہیں کرتے وہ جس طریقے سے یوں بیٹ بیٹی وے ان کی تصویر ہے وہ نروان حاصل کریں نروان کا مطلب کیا ہے دنیا کو انہی نے طرف کر دیا ہے اب اس میں کتنی آم درست بات ہے کتنی غلط ہے یہ علاق ہے لیکن انہی نے کبھی بھی خدای کا دعویٰ نہیں کیا یہ بات بتا دوں کہ مہاتمہ گوتم بودھ کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی پیغمبر ہو اور ان کی جو تعلیمات ہیں اس کو مس کر کے ان کے ماننے والوں نے آگے تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے مجھے کچھ لوگوں کا کہنا چاہوں گی میں نے ایک واقعہ سنا اسی حوالے سے کہ گوتم بودھا جائے وہی نروان حاصل کرنے کے لیے یہ گئے تھے جنگلوں میں جب تلے گئے تھے تو جب یہ واپس ہے بہت انہوں نے جیسے کہتے ہیں کہ وہ آپ کے یہ کہتے ہیں جو بھی ان کی زبان میں کہ انہوں نے بہت سوچ بچار کی لیکن after all that سوچ بچار he came up with the thought that there is no god اس لئے یہ بودھس جو ہے یہ لوگ یہ ایتھیسٹ ان کیا خدا کا تصور نہیں ہے ان کیا life after death cause خدا کا تصور نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے ان کیا میں نے کہا کہ ان کیا خدا کا ان کیا عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے اور ان کیا کیا چیزیں مراقبہ ہے ان کیا جو جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ چلا جو بھتنیشن اور اس نے کہتے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ کیونکہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اکثر جو ماننے والے ہوتے ہیں کسی بھی مذہب کے کیونکہ ہم آگے باپ کریں گے جب یہودیت اور مسیحت پر بتائیں گے کہ وہ بھی دین حنیف تھا مسک ہو کر وہ یہودیت میں بنا ہے موسیٰ یا عیسیٰ کی یہ تعلیم نہیں تھی تو اسی طرح ممکن ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہی کہ کو یہ کیونکہ غیر ابراہیمی مذہب ہے انسان کا بنایا ہوا مذہب انسان کا بنایا ہوا مذہب تو انسان کا بنایا ہوا مذہب جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر تبدیلی تین سو سال کے بعد اس کو لکھا گیا اور وہ کیا کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں ہو چکی ہوں گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شاید صرف ایک اچھے انسان رہے ہو اور یہ جو لوگوں کا قیال ہے یہ غلط ہو یہ بھی ہے لیکن کیونکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار جو پیغمبر ہیں ان کا ہمیں کہیں پر یہ سراغ نہیں ملتا ہے کہ وہ کس کس زمین اور کہاں کہاں پہ تھی اور ان کی کیا کیا نام تھی تو ایک ایک سکول آف تھارٹ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی علاقہ میں کیونکہ پہلے نا وہ علاقوں کے اعتبار سے نا وہ ہوتے تھے پیغمبر اللہ جو چاہوا ان کی دائیت یہ بھیجتا تھا یہ ایک الگ ٹاپک اس پہ ہم پہ پھر کوئی محبہ ہوگا تو پھر پاتھیں گے پروگرام کا جو وقت ہے وہ پھر اگین ہمارے پاس جائے وہ بالکل اختتام پر تقریباً اب بہت کام ہمارے پاس ٹائم رہ گیا ہے سکس پنٹی سکس ہو گئے اور گفتگو بڑے انٹسٹنگ میں ایک یہ بتا دوں کہ میرا میرا ویسے تو بہت سارے مذاہب ہیں لیکن دنیا کے جو پاپولر مذاہب ہیں یعنی جو شہرت رکھتے ہیں اور جن کے ماننے والے بڑی تعداد میں موجود ہیں یا تو وہ قدیم ہیں اور یا وہ شہرت ان کے لوگ زیادہ ہیں میں نے زیادہ تر ان مذاہب کے حوالے سے سوچا ہے گفتگو کرنے کو تو میں اب چین کے کچھ مذاہب ان کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں گی جو یقیناً آگے کے پروگراموں تک جائے گا اور اس کے بعد میں پھر ابراہیمی مذہب کے طرف آوں گی یہودیت مسیحیت عیسائیت اور پھر ہم آ جائیں گے اسلام کے طرف تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں مزید وقت کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ بالکل وقت کی ہمیں ضرورت ہوگی ہمیں پسند آ رہا ہے اور اگر لوگوں کو پسند آ رہا ہے اور نولیج مل رہی ہے تو یہ بس اور اس حوالے سے میں یہی چیز سمجھ میں آ رہی ہے تسیم آنٹی جو میں تھوڑا سا اگر میں اپنا جو آپ کے باتیں سن رہی ہوں کہ جو لوگوں نے خود اپنی اقل پر بیس کر کے جو یعنی ایک جو میجر ڈفرنس ہے یہ جو ہے یہ وحی سے تعلق ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے جو ہے وہ ایک پیغمبر آیا اور اللہ کی جانب سے وحی آئی یہ جو مضائب ہیں ان کے ایک تو وہی جو انسان کی جو اپنے نیو سائکولوجی کے حوالے سے اپنے پرسپیکٹر بتایا تھا کہ انسان نے کسی کو طاقت پر سمجھا اور اس کو انسان نے خدا بنا لیا پھر انسان کو یہ وہ انسان ہی سمجھ رہا کہ جب دین اسلام کی طرف آئے گا تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو انسان کے جو پروفٹس ہوتے ہیں یہ ایک لاکھ چوپیس ازار تو انبیاء کا نمبر ہے لیکن دیر آر ٹو کائنڈ آف پروفٹ ایک وہ پروفٹ ہے جو کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے بندے کی شکل میں آرہا ہے اور ہمیں پیغام الہی دے رہا ہے جو اللہ سے کنیکٹڈ ہے ایک پروفٹ ہے جو ہمارے اندر وجود کے اندر ایک پروفٹ موجود ہے بلکل سور رحمان آپ پڑھئے الرحمان علم القرآن کہ اللہ تعالی نے اور پھر خلق الانسان یعنی پہلے علم القرآن ہے پھر خلق الانسان تو جو ہم تفسیر پر غور کرتے ہیں تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے تو انسان کی تخلیق میں ہی انسان کو قرآن کی تعلیم دی ہے یعنی انسان کو سچ اور غلط کے بارے میں دیٹرمنٹ کرنے کے لیے معلوم کرنے کے لیے اسے ایک عقل کے جو عقل اس کے پاس موجود ہے دل اس کے پاس تو وہ جج کر سکتا ہے کیا صحیح کیا غلط ہے تو وہ ایک پیغمبر تو آٹومیٹکلی ہر انسان کے اندر موجود ہے لہٰذا وہ اپنے حساب سے جو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ جناب یہ میری عقل بھی جانب کو پیغام رسیف کرنے والے سنگل کرنے والے سنگل کرنا بھی موجود ہے اس لیے اس نے پھر ہدایت کا دوسری طرح بھی موجود ہے ایک تو بھی موجود ہے بھی بжیوات ہیں نہ صرف بھی کہ کمزور ہو جانا بعض وقت ٹرونگ سنگل بھی جیسے فور ایکسیمپل جنہوں نے انیشیئٹ کیا ہیں یہ دین اور جو کہ اتنے اپنے زمانے کے اتنے پاس لوگ جنرلی اسپیکنی نچے اسلامی اسمächlich مقومت ہے جنرلی ہیں جنرلی ہیں جبائی وآمان بیٹی سکتا ہے wir دہیوری شہر من اللہ حالا ہمونگی چاہتا ہے جیسے دو پیاس پیسی طرح ہے بیسے اسمعانی دول приехating دول ہیں جنرلی ہمونگی زیادہ دوبارے گنار کرینوڑے مجھے ترندroleے گنگی وہ کہہ رہے ہیں اس میں ترین رہے ہیں جیسے ہمونگ شاہر چلوڑے گی اگر ہم صرف اقل کے اوپر ڈیپینڈ کر دیں گے آلدھو کہ بہت اچھا انسان ہے بہت اچھا تو there has to be somebody جو کہ ایک ایسا ریلیجن اور ایک ایسا پیغام لے کے آئے جو کہ تمام زمانوں پر منتبق ہو سکے وہ پیغام اس کے اندر جیسے قرآن کریم چودہ سو سال گزر گئے موجز ہے کہ ہم کتنی باتیں کرتے ہیں مگر قرآن کریم کا پیغام ایسا ہے کہ جو آخری زمانے تک قیامت تک رہنے والے اس میں کوئی تبدیلی کوئی بھی کتاب لکھی گئے اس کا ہے کہ اب یہ فرس ایڈیشن اب یہ سیکنڈ ایڈیشن سائنس کی کتابیں لکھی گئے ان کے اندر چیزیں ایڈ ہو سبٹریکٹ ہوئیں لیکن قرآن ایک ایسے کتاب ہے کہ اس کے اندر اللہ نے کہا کوئی تبدیلی انہ نحنو نزلنا ذکرہ انہ اللہ حافظ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے تو باہر طور تو یہ اس وجہ سے انسان جو ہے ڈپینڈ نہیں کر سکتا اپنی اقل کے اوپر اسے باہر طور ایک الہی نمائندے کی ایک پیغمبر کی ایک نبی کی ایک رسول کی ضرورت باہر طور رہتی ہے تو یہ تمام جو ہم گفتو کر رہے ہیں اور یہ ان مذہب جیسے کہتے ہیں ایک اجمالی جائزہ لے رہے ہیں ایک سرسطری سے ہم جائزہ لے رہے ہیں تو اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ یہ ایک انسانی ایک اقل پر مبنی ایک انسانی پرسنل لیول پر ان کے یہ ان کے ڈیڈکشن سے اور اس بیسیز پر ایک قوم تھی جس نے ان کو سمجھا کہ ہاں بھئی یہ بات سہی کری تو اچھا انسان ہے اس کو فالو کرنا چاہیے اور انہوں نے فالو کرنا شروع کر دیا باہر طور خیر ہم اس پر انشاءاللہ بات کریں گے ٹائم ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے اور میرے کال آرہی ہے لیکن انفرشنل اس وقت ہم کال نہیں لے پائیں گے انشاءاللہ نیکس وقت ہم اس ٹاپک کو کنٹینیو کرنا ہے انشاءاللہ ناظرین بات جو آپ کے سامنے جو میں پوائنس پیش کریوں ان کے حوالے سے چونکہ ایوری ڈی میں آپ کے سامنے ضرور کوشش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ضرور اس حدیث میں سے پیش کروں آج کا جو پیغام ہے امام جاپر صادق علیہ السلام کا اچھا آج کی دعا کے حوالے سے جو پیغام ہے اس میں بسم اللہ کی حیمیت کو دن میں چاہے آپ کچھ نہ بھی کریں صرف بسم اللہ بسم اللہ بھی کہیے جتنی دفعہ بسم اللہ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو دعا امام فرما رہے ہیں اس کے اندر جو ہمیں بتائے گیا ہے کہ بسم اللہ کلمت المعتصمین بسم اللہ جو حفاظت چاہنے والوں کا تکیہ کلام ہے و مقالت المتحرزین اور جو حفاظت کا خواہش مند ہے ان کا یہ قول ہے تو لہٰذا بسم اللہ کی جتنی زیادہ تقرار کر سکیں آج کی دعا کے حوالے سے آپ کے لئے میسیج ہے اور آج کے لئے جو چھٹے امام کی جو قول جس میں 400 پوائنٹس ہیں امام دو پوائنٹس بس آج میرے پاس ٹائم میں تو دو بتاؤں گی دسترخان کے گرے ہوئے ٹکڑے شفا کے حصول کے لئے کھاؤ عجیب آری بھی سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ آپ دیکھیں ہمارے حالہ کے لئے اب کتنا چینج ہو جاتا ہے کہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ اپنی انگلیوں کو چاٹنا جائے ہم کسی کے سامنے کہیں دسترخان پر کسی اچھی محفل میں جائے اور ہم بڑی جسے کہتے ہیں محضب محفل اور ہم انگلیاں اپنی چاٹنا شروع کریں تو لوگ کہیں گے کہ کس کس کسیم کی ہرکتیں کریں لیکن آپ بھی واقعی طرح آپ دیکھیں کہ امام فرماتے ہیں جب کھانا کھا چکو تو اپنے یعنی اس سے ہمیلیٹی بڑھتی ہے مجھے جو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاتھ سے کھانا کھانے سے ہمیلیٹی جیسے کہتے ہیں انکساری بڑھتی ہے انسان کے اندر جتنا وہ چمچوں کا اور کاتوں کا اور چھوریوں کا اضافہ اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن یہ کہ جتنا یہ چیزیں ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں اس سے انسان کے اندر ایک انسائیڈ ایک تکبر آتا ہے جب ایک شخص نے امام سے پوچھا تھا کہ میں بہت میرے پاس دولت ہے ایک تکبر خود بہ خود میرے اندر پیدا ہو رہا ہے جو کچھ بھی اللہ نے مجھے دیا ہے تو امام نے کہا کہ آپ ایک خجور کا ٹوکرا لیجیے اور شہر کے دروازے پر بیٹھ کے وہ خجور بیچی کیوں کیوں کہ وہ تکبر جو ان چیزوں کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جائے تو یہ بہتر طور یہ ہمارا مذہب یہ ہمارا دین ہے یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہے اور بہترین ظاہر ہے کہ اس میں کوئی second opinion ہی نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ہمارے آئمہ ہمیں تعلیم فرمانے اس سے بہتر ہمارے لیے زادرہ دنیا اور آخرت کے لیے کچھ نہیں ہے ناظرین اس وقت میں شکریہ دا کرنا چاہوں گی تصنیم آنٹی کا بہت اچھی الحمدلللہ ہماری بات ہوئی اور اس پیغام کو اور اس سفر کو انشاءاللہ جو کہ ہم علمی مذاہب کے حوالے سے ایک چھوٹا سا نالج کا سفر ہم شروع کریں اور the reason is we are enlightening ourselves comparing اسلام to other religions and then we will انشاءاللہ انشاءاللہ بات کریں گے تو اس چیز کو realize ہم نے کرنا ہی ہے کہ اسلام سے زیادہ خوبصورت مذہب جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر کہیں بھی exist نہیں کرتا یہ دنیا میں بھی اس دنیاوی زندگی میں بھی انسان کی نجات کا زامن ہے اور آخرت کی زندگی میں انسان کی نجات کا زامن ہے انشاءاللہ پردگارِ عالم انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے ربنا تقبل مننا انکم تسمیل علیم بحق محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل پرجوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ